رازدان ایراچی کے ایک نیجی ہوتل کے سبھاگار میں چناو آیوگ کے جھارکن دورے کا آج دوسرا دن رہا آیوگ راج کے آلہ ادھکاریوں پرمنڈلیا آیوگ تا آئی جی ڈی سی ڈی آئی جی کے ساتھ بیٹھک کی ایو بیٹھک مکہ روپ سے جھارکن میں ویدان سبھا چناوگ کے سلسلے میں رہی بیٹھک کرنے کے بعد مکہ چناو آیوگ نے کہا ہے کہ فری این فیر الیکشن کرنے کے لئے چناو آیوگ ہمیشہ تیار رہتا ہے انہوں نے کہا کہ جھارکن سے لوٹنے کے بعد 25 ستمبر کو چناو آیوگ کا جمع کشمیر کا دورہ 26 ستمبر کو مہراج کے دورے کے بعد تیہ کیا جائے گا جھارکن میں ویدان سبھا چناوگ کی تھی چناو آیوگ سمیں سے چناو کرانے کو لے کر تت پر انہوں نے کہا کہ رول ٹو پول کی سوچ کے تحت الیکٹورل رول پیور ہونے کیمپین شروع ہونے پر سبھی پارٹیوں کو برابر کا سمیں دینے اور متداتاؤں کو متدان کی اندر پر سبھی بنیادی سویدہ اپلپ دک کرانے پر فوکس کیا گیا انہوں نے کہا کہ جھارکن میں چناو کرانے کے لئے پرشاشن پوری طرح سے درست ہے چمکہ چناو آیوگ نے کہا کہ چناو کے دوران پرشاشن پر آروپ پرتیاروپ لگاتے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں پرشاشن کو پوری طرح سے نشپکش ہو کر اپنی بھومی کانے بھائی ہے اگر کسی براج نیتک دل کی پردی پرشاشن کا رویہ نشپکش نہیں رہتا ہے تو ایسی استطیق میں کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جائے گی اس میں کوئی گھٹنا یا کوئی کسی پرکار کی سمسیہ جھارکن سے نہیں آئی تو پرشاشن اپنے آپ میں درست ہے پرشاشن کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی چناؤ ہے تو آروپ پرتیاروپ کا پورا دور چلے گا کچھ ان کے اوپر آروپ لگائیں گے کچھ ان کے اوپر کاؤنٹر آروپ لگائیں گے انہیں صرف اپنے راستے پر اڈک رہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پروبائیٹ کریں نہ آروپ اسے ڈرنا ہے نہ کوئی گلتی کرنی ہے کوئی بھی گلت آروپ لگائے جائیں گے ان کے پرتی کوئی کاروائی نہیں ہوگی بلکل ہم لوگ کمیشن دیکھ کے بات کریں گے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کسی بھی پارٹی کا پکش لیتے ہیں تو کمیشن ویل کم ڈاؤن ویری ویری ہیویلی یعنی ان کے خلاب بہت کڑر کاروائی کریں گے اگر کسی نے بھی لیول پلینگ فیلڈ اسٹیبلیش کرنے میں کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی کارے کیا آیوگ ہمیشہ تیار رہتا ہے وہ نیام ہمیشہ ہم بالکل تیار ہیں ابھی ہم ابھی آیوگ لوٹنے کے بعد پرسوں کل جمہو کشمیر میں بوٹنگ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کا نجارہ سو جو بوٹنگ کا نجارہ کشمیر میں ہے اسی طریقے کا نجارہ ہمارا الو ایریاز میں ملا تھا جنرل الیکشن میں بستر میں گھرچڑولی میں بنیپور میں ترکورا میں سب جگہ میں ملا جو بھی تف ایریاز تھے تو کل وہاں کا چناؤ ہے اس کے بعد میں ہم لوگ پرسوں سے مہاراستہ کی ویجیٹ پر جا رہے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ڈیسائٹ کریں گے اور سمیں سے چناؤ کریں گے سب کا کہنا تھا جیسے جیسے کی بوٹس پر ہنڈیڈ پرسنٹ سی سی ٹی بھی ہونا چاہیے لائنز میں پارٹی کے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ نہیں ہٹایا جانا چاہیے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے انڈیوسمنٹ نہیں ہونا چاہیے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ان سب کو ہم نے لسٹ کیا ہے اپنے پرس نوٹ میں اور پرس نوٹ کے مادیم سے آپ لوگوں کو کیا کیا کریں گے یہ بھی بتائیں ابھی ہماری ویب سائٹ پہ ہے آپ کہیں گے تو ہم یہاں بھی یہ کوپی بٹوا دیں گے each point you will get to know کہ کس میں کیا کہا گیا اس کے بعد ہم نے سب ہی enforcement agencies کے ساتھ meeting کی ڈی سیز ایس پیز کے ساتھ meeting کی سب کو یہ بہت ہی سپس ندیش دیے گئے ہیں بہت ہی سپس ندیش دیے گئے ہیں کہ پورا الیکشن جو ہے فری فیئر اور انڈیوسمنٹ فری ہونا چاہیے سب ہی پارٹیز کو لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی اوپر کوئی نیچے سب کو برابر راستہ برابر جگہ ملنی چاہیے جیسے کہ ہم نے جنرل چناؤں کے سمیں دی تھی اور کوئی بھی پرلوبن جس میں چاہیں تو ڈرکس ہوں بہت سالے علاقوں میں یہاں ڈرکس کے بارے میں بتایا گیا جیسے چترہ کھونٹی لاتے ہار سبھی ایس پی صاحب لوگوں کو ڈی ایم صاحب لوگ کا آ گیا ہے ان کو بلکل صاف کریں کھالی کریں اسی پرکار سے جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز کو سیل کریں گے ان میں ٹیمز بیٹھائیں گے کوئی بھی اگل بگل کے کسی بھی راجے سے کسی بھی پرکار کا کوئی ڈسٹرگینس یہاں نہیں ہونا چاہیے ایسی ان کو تاقید کی گئی ہے تو سبھی ڈی ایم صاحب لوگوں کو ایس پی صاحب لوگوں کو پوری تاقید کی گئی ہے اور چناؤ بلکل نصفکش ہو سمیہ سے ہو اچھے سے ہو اس کے لیے سب کو ڈیریکشنز دی گئی